مکمل کرو دائرہ اپنا اپنا کے چورن تو بیچو زرا اپنا اپنا تھی امریکن سسٹم پہ کل رات دعوت سب ہی نے کیا بلعضا اپنا اپنا پہ مروت ہے ختم ہوتی جا رہی تب ہی تو آ رہے ہیں واسے چودری دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور ڈھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم باریکم السلام مبارک بات دیں کس بات کی اس سیزن میں سب سے زیادہ فالسہ بیچ ہے اور کہا رہا کے کہنے نے کہ کیا بات ہے آج میں گلیا بھی بیچ آیا میں کیسے لگ رہی ہوں آپ آج ماشاءاللہ پیاری لگ رہی ہے کیا بات ہے اچھا اس طرح کی لڑکی پورا برگر کھا کے آخر میں کہنے اوہ کیچپ تو میں نے کھولی بلاتے اپنے آج کی پہلی مہمان کو پرائیڈ آف پرفارمنس ہیں ایکٹنگ کے اندر اور یہ پرائیڈ چاہے تھیٹر ٹیلیویجن یا فلم ہر جگہ اس پہ پورا اترتی ہیں محترمہ سوا حمید ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے دوسرے مہمان پاکستان کے نیشنل ہاکی ٹیم کے پلیئر جناب عبدالحنان چاہے ویلکم ٹو دا شو جی خوشی بہت اور یہ بڑا ہی پراؤڈ فیل ہو رہا جی جن کے ہم فین ہیں کیا بات وہ بلکل ہمارے سامنے ہیں کیا بات اور میں آپ کی فین بہت آلہ دنوں کے آلہ درجے کے ڈراموں میں بہت ہی آلہ پفامس کی عادی بہت دن بعد ہمارے سامنے تشریف لائی ہیں لائی ہیں ہواے صبح کی ماند ان کا نام نامی بھی سبا ہے اور ان کے ساتھ جو بیٹے ہیں مہمان وہ تین ہیں وہ عبدال بھی ہیں شاہد بھی ہیں اور ہنان بھی ہیں مگر یہ جونئر بھی نیشنل ہاکی پلیئر ہیں کیا حال ہے آپ کے شکر مجھے یہ بتائیے کہ لہور آکے کیسا لگتا ہے اب آپ رہتی کیونکہ کراچی ہیں اور ساری زندگی ویسے آپ نے لہور میں گزاری تو بس بہت اچھا لگتا ہے جاتے ہوئے دل بہت اداس بھی ہوتا ہے حالانکہ کراچی بھی مجھے ایسا سٹی پسند ہے لیکن ظاہر ہے میری جمپا لہور کی ہے اور پنجابی بھی بولنی پہن دی ہے تھے ویسے آپ نے موسم بڑا عجیب سا چوز کیا ہے لہور آنے کا ایسا آنبلیویبل کیونکہ میں نے نہیں دیکھا ایسا موسم میری برسڈے ہوتی ہے 21st جون کو اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے ویسے بتا رہی ہوں تو ایک ہسٹری ہے کہ پورا جون مطلب می کی آندھیوں کے بعد ایک ڈرائے ہاٹ میکسیمم ٹیمپریچر والا سپیل آتا تھا ساری زندگی اور 21 جون کو بارش ہوتی تو میری شرطیں لگتی تھیں کہ میری سالگاہ پہ بارش ہوگی لوگ اتے تھے کہ انی گرمی ہے کہ ستھے ہونی ہے بارش تو میں ہر سال شرط جیتی تھی اس سال ہاروی ہاروی میں نے کہا کہ نہیں 21 جون سے پہلے نہیں ہوگی بارش اسی دن ہوگی رات اسی دن ہوگی رات اسی دن ہوگی ہمیں کیا ہو رہا ہے یہ جو لہور آپ نے پہلے دیکھا تھا وہ بالکل مختلف ہے اس میں بارشیں اور آندھیا نہیں آتی تھیں لیکن اب جو ہے جون کے اندر بھی لہور کے اندر زمان پاک سے لے کے ملتان تکرس ہر طرف توفان اور بارش اور آندھی ہر طرف آ رہی ہے آپ کے کیا حال ہیں نا میں ٹھیک شکر اللہ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے میں یہ پوچھتا نہیں ہوں لیکن میں آج کسی وجہ سے پوچھ رہا ہوں میری عمر ہے اٹھارہ سال اچھا پھر آپ صحیح آگے ہیں اگر آپ ایک سال بھی کام ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو واپس بھیجوا دینا مگر ماشاءاللہ حنان اٹھارہ سال کے ہیں اور تمام ہی جو ہاکی پاکستان میں ہوتی ہے وہ آپ کھیل چکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے جنئر ٹیم جنہوں نے نیشنل ٹیم یہ شوق آپ کو کہاں سے ہوا ہاکی کا جی بیسیکلی میری جو ہنسی فیملی ہے وہ ساری ہاکی پلیئر ہے میری فیملی سے گیار انٹرنیشنل ہاکی پلیئر ہے جو پاکستان کو جنہوں نے سرف کی ہے تو بس بچپن صحیح سب کو بڑوں کو اپنے دیکھتے دیکھتے شوق ہی ہاکی کا اور پھر زائری بات ہے فیملی کو دیکھتے دیکھتے تو بچپن میں ہاکی سارے آپس میں ہی کھیلتے رہتے ہو نہیں آپس میں بھی کھیلتے ہیں لیکن ایک جو ہماری کلاب ہے جو باہر کا لڑکا لاؤ کرتے ہیں انہی فیملی نے تھے ایک دوچن سالن پھڑا رہا تھے ہاکی نہ کر دینے شاء اللہ یارہ پلیئر ہو تو ایک تو پوری ایک ڈائننگ ٹیبل پہ اگر بیٹھ جائے تو کیا ہی ہوتا ہوگا جی ہمارے گار زیادہ بات ہی صرف ہاکی سے شروع ہاکی اور ہاکی پہ ختم ہوتی ہے بس ہمارے گار میں جتنے چھوٹے بچے ہیں کزنز ہیں میرے وہ بھی زیادہ کھلونوں سے نہیں کھیلتے وہ ہاکی سے ہی کھیلتی ویسے گڑتی چمچے میں ہوئی تھی ہاکی میں کہ ویسے آپ کے تو گھر میں کونے میں ہر کونے میں کوئی نوکہ صوفے کے نیچے سے ہاکی نکلاتی ہوگی کوئی فشمن کی ہاکی بڑی ہوئی ہے کوئی سٹور میں تو ہاکیاں ہوں گی ہوں گی ہر جگہ پہ ہاکی بلکہ وہ ایک عام فہم ہوتا ہے جس طرح وہ کئی بار ہم نے دیکھا ہے سوابہ کہ وہ گھروں کے اندر لوگ کے وہ تلوار اور بندوکیں یوگر کے ڈیکوریشن لٹکی ہوتی ہیں تو آپ کے تو ہاکی ہونی چاہیے نہیں ہے ہمارے گھر سیم اسی سٹائل کے اندر ہے یقیناً وہ کسی ٹورنمنٹ کی کوئی اس طرح کی زبردست قسم کی ہاکی ہوگی مگر یہ مست بھی دیر مگر یار یہ سکتا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی چھوٹی عجز سے شروع کیا اور آپ نے ساری محنت جو ہے اس کو بروے کار لاتے ہوئے صحیح مقام پہ آپ پہنچ گئے ہوئے ہیں ان اٹس گریٹ ٹو سی کہ آپ پاکستان کو رپریزنٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بیسے مجھے ایک بات بتائیے آپ ایکٹر تو ہیں ہی ہیں وہ تو میں ابھی کروں گا اس پہ بات کے جو ڈرامے آپ کے چلتے ہیں پہلے بلکہ اس کے بارے بات کرتے ہیں دوسرے انگل پہ ہم بعد میں آئیں گے آپ نے آخری ڈراما کیا میرے ہمسفر جو بہت ایک پذیرائی اس کو ملی اور اس کے اندر کوئی تین ہزار نو سو نینانوے دفعہ آپ ایک ساس کے رول میں آئیں جنہوں نے کچھ کیا ہم بہت دیکھتے ہیں آج کل بہت لکھا جا رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ ہمارے ڈراموں کا کانٹینٹ چینج نہیں ہو رہا یہ اس ٹائپ کے ڈرامے ہیں فلان ٹائپ کے ہیں آپ کی کیا ٹیک ہے اس بارے میں آنی بات صحیح لکھی جاری ہے تھوڑی ڈائیورسٹی تو سبجیکس میں ہونی چاہیے لیکن سیڈلی ابھی اس وقت مجھے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہم کچھ عرصہ ساس بہو ہی کھیلیں گے مگر میرے ہمسفر ٹائپ تو چلیل ایک پرومینٹ تھا مگر آج بھائیس بھی اور بھی ڈراموں جن میں آپ یہ کرتی ہیں رول ان کو پذیرائی تو ما شاء اللہ اتنی ہی مل رہی ہوتی ہے that is why نا چینج نہیں ہو رہا تو اب یہ ایک بڑا عجیب سا پیراڈاکس نہیں ہے کہ چینج ہونا چاہیے مگر اب چینج نہیں ہو رہا کیونکہ جو کر رہے ہیں وہ اتنا ہٹ چاہ رہا ہے ہاں so how does one fix this eventually people will get bored probably with the subject جیسے بات اب ہونی شروع ہو گئی ہے so it takes time لیکن آہستہ 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 لوگوں کو یہ ریالائز ہو گا کہ تھوڑی ڈائیورسٹی یعنی subjects میں میرا مقصد ہے کہ آپ جیسے ہم میں نے کچھ نوٹ کیا کچھ عرصے سے نا لائٹ موڈ کی چیزیں بلکل نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ زیادہ ظلم و ستم کی داستان جی probably وہ لوگوں کی essence کو اس وقت ایک کتھارسس دے دیتی ہے بلکل ذرا ہٹ کر دیتی ہے تو اب ایک دو جو سال میں ایک آدھ جیسے رمضان special کے طور پر جو لائٹ ان کو بہت زیادہ زیادہ ان کی پذیرائی ہونے لگی ہے so probably تھوڑا خیال آئے گا لوگوں کو تھوڑا چینج کریں گے میں بھی ایک ٹائم آئے جب وہ رمضان کے سیزن سے نکل کے عام باقی کے جارہ مہینوں کے اندر بھی اگر ہم سال کے لیٹس اے کہ تین چینل چار چینل جو بڑے ہیں ان کو اگر سال کے ایڈون نو گیارہ بارہ تیرہ سیریلز بنا رہے ہیں تو چلو دس بنا لیں اس طرح کے اور تین چار ذرا ڈیفرنٹ ذرا لائٹر کومیڈی ذرا کر لیں تو شاید ہو جائے exactly because people are already going through a lot اور اس طرح کے ڈراماز ہم دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں especially نمجان transmissions میں لیکن توسری کے تو تانڈا ٹی وی خراب ہے and how frustrating it is exactly ہو یوں کہ جنہوں نے آغاز کیا ہو تیسرا کنارہ ٹائپ ڈراموں سے اور اس طرح کے بہت سے بعد میں کردار اور ڈرامے اور کہانیاں جن کا آپ حصہ رہیں اور آج جب آپ کر رہی ہوتی ہیں جس کے اندر شاید بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا مگر بات obvious ہے تھوڑی سی obvious ہی ہے میں اتنا deny نہیں کر سکتا کہ اس depth والے تو ڈرامے نہیں ملتے نہ اس depth والے آپ کو characters ملتے ہیں کرنے کو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کئی پر لگتا ہے کہ یار وہ اس زمانے میں تو ایسا کردار ملا ویسا کردار ہم نہیں کر رہے جو دوسرے کا بھی دیکھ رہے ہوتے تھے وہ بھی اتنا اوٹسٹینڈنگ ڈیپتھ والا کردار یا کہانی ہوتی تھی اب میں کیا کروں میرا دل چاہتا ہے مگر اب مجھے نہیں آرہا کوئی ایسا یا مجھے کیا کسی کو بھی نہیں آرہا مقصد یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی سب سے پہلے بٹ فیلنگ جو ہے وہ کافی ڈیپریسنگ ہے کہ مطلب at times تھوڑا سا چل بھی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا لائن ہے یہ کیا بات ہوئی یہ کیا لوجک ہے کیونکہ وہ زمانہ تھا کہ وہ جو ڈیالوج زیادہ ریگریٹ مجھے پتا کیا ہے بات ہے کہ اس وقت جب میں کاری تھی I was very young when I started اس وقت اس کی قدر نہیں تھی اور اس وقت ایسے لگتا تھا کہ you know like oxygen جس کی آپ کو قدر تباتی ہے جب oxیجن نہ ہو تو اس وقت اس کی قدر نہیں تھی کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ یہی ہے یہ کام اب قدر آتی ہے تو میں سوچتی ہوں شاید مجھے پتا ہوتا اس وقت کہ یہ کتنا زبردست کام ہو رہا ہے اب پہلے جیسے آپ کام کرتے تھے پہلے تو سینئر سے بندہ سیکھتا تھا فنکار کبھی ایسے آپ جنئر جو آئے ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں کچھ سکھائے ہیں یا بتائیں سب سیکھے سکھائے ہیں سمجھ دے گئے ہیں وہ گے نا نہیں مگے نہیں بڑی ایک آئرینی میں کئی بار سوچتا ہوں کہ اس زمانے کے تو کہیں ایکسپریشن ہے جو کہ آپ نے پچھلے تقریباً ایک کشرے میں استعمال ہی نہیں کیے ہوں گے اور وہ تو کہیں فریزر میں پڑے ہوں گے اور یہ مہا رکھے کب میں استعمال کروں گی کیونکہ اس نویت کا کردار ہی نہیں آنا اسی ایک بٹن کھولو میں لگتا بٹن کھولو اس نے کھولا بھائی یہ ایسے ہی ہوتی ہے ڈرسنگ سمیم آپ نے ماشاءاللہ نائنٹیز لیٹ ایٹیز میں بھی کام کیا اور اب بھی کر رہی ہیں ایکٹنگ تو مشکل ہے لیکن پہلے مشکل تھی یا اب مشکل ایکٹنگ یہ تو جتنی دیر کام کرتے رہو یہ مشکل سے مشکل درین ہی ہوتی جاتی ہے کیا بھائی آپ ایبسولوٹلی پم ماسٹر نہیں کر سکتے اور ایبسولوٹلی سیکھ نہیں سکتے تو یہ تو جیسے جیسے سمجھ آتی جاتی ہے ایکٹنگ اور مشکل ہو جاتی ہے اور آج تک کوئی ایسا کریکٹر جس کو آپ مشکل پیش آئیو کرنے میں تقریباً ہر کریکٹر میں یوں ہی لگتا ہے کہ میرے سے نہیں ہوگا ایکٹر کو مشکلات آتی ہیں گلوکارنی کے کو گانا تے پاگل ہوئے گانا جو ہے وہ فنون لتیفہ میں اوپر ہے آپ سنتی ہیں چاہت پتری خان آپ سنتی ہیں I'm aware مطلب آپ سنے he can't he cannot go unnoticed کہیں نہ کہیں سے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں آپ نے سنایا چاہت پتری خان نہیں بس تھوڑا سی کلیپ سمکرہا دیکھیں آپ کے بھی سامنے آئے ہیں چاہت ساپ دے گانے نہ سننا تُسی اپنے آلی گول کرنا بینا مگر اسے تک کتی دیر پریکٹس کرتے ہیں ناں اب یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جب ہمارے کیمپس لگتے ہیں اس کے اندر دو سے تین سیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر ایک مارننگ ایک ایوننگ اور میڈ کے اندر ہمارا ہے یا جیم ہوتا ہے یا پھر پول ریکاوری ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ تمہاری میٹنگز اور جس کے اندر ہم فورمیشنز اور جو ہم نے ان فیوچر جو جو تورنامنٹ ہے اگر آپ مارننگ ٹریننگ کر کے ہیں پھر آپ نے ریسٹ آپ کو ضروری چاہیے پھر آپ نے لنچ کرنا ہے لنچ کے بعد آپ نے پول یا جیم جانا ہے تو بہت زیادہ بیزی سکیچول ہوتا ہے تو صرف اس گار والوں سی تھوڑی در بعد ہوتی ہے یا رات کو اگر لاہور کیمپ لگا ہوئے تو چاہیے پینے باہر چلے جاتے ہیں جیم کیا کرنا آپ تو کمزور سے یا جیم کے اندر صرف باڈی برلنگ نہیں ہوتی ہے آپ کو پتہ نہیں کتنی مشکل ہوتی ہے رجیم جب آپ سپورٹسپین ہو اگر آپ نہ پتاتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں لگنا تھا کیا کرے حال دل پہ آن کوئی اپنا خوشحال ہے یہاں کوئی غلطی کر دی اگر حکومت نے آہی جائے گا ترجمہ کوئی کیا میرے ملک میں بھی آئے گا دور اندیش حکمر آن کوئی ہائے ہائے آہ ملک میں بھی آئے گا سبا میں ہمیوں نے جب آپ نے اس وقت پر عام کیا تھا اور جب آپ نے اس وقت پر عام کیا تھا کیا آپ نے اس وقت پر عام کیا تھا اور کیا دفرینسز آپ دیکھتے ہیں اس وقت میں جونیر تھی سب باقی لوگ سینیر تھے اور زائرہ ایسی تلوک اپ تو دیم جو میرا پہلا سیریل تھا تیسرا کنارا یعنی کہ دیبیو سیریل تھا اس سے پہلے میں ایکا سنگل پلے کر چکی تھی اس میں تھے سائرہ اور راہت کازمی اور اسمان پیرداد اور میں تینوں کی اتنی بڑی فین تھی کہ جیسے سمجھو گے شروع میں تو میری گھگی بن جاتی تھی ان کے ساتھ سیٹ کے اوپر تو وہ اور زمانہ تھا اب زائرہ جونیرز ہیں رسپیکٹ سے کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ اور زمانہ ہے اب ہمیں مطلب فین کی اس پرابلم نہیں لیکن بیسے میں اب ہم سینیر بچوں کے ساتھ کام کرنے کا ایک اپنا فن اور اپنا مزا ہے آپ کے ساتھ کام کرنے کا جو مجھے تیوز جنگ گئی بچوں کے ساتھ کام کرنے کا اب آپ اس کے لیے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس جمانے میں بہت زیادہ بہت زیادہ اتی تھی جتنی کیسے آپ لگتا ہے کہ تب پتہ نہیں کیا ہی ہو رہا تھا ایسا نہیں تھا کافی ہم بس میں لوکل بس میں یعنی کہ لوکل ناٹ یونیورسٹی کی بس میں لوکل بس میں یونیورسٹی جاتے تھے with whatever we wanted to wear تو میکنہ سی ٹی بی ٹی کوئی مار دیتا تھا پر اس کے لئے ورسے انان یہ بتائیں کوئی ڈرامے فلم وغیرہ دیکھتے ہیں کوئی میوزک کا شوق ہو میوزک کا شوق تھوڑا سا ہے لیکن یہ ڈرامے وغیرہ کام دیکھتے ہیں اچھا اور کیا پسند کرتے ہیں سننے میں زیادہ پنجابی میوزکی سنتے ہیں کس کی پنجابی سنتے ہیں گجراوے کونسا گانا پسند ہے آج کل زیادہ موڈ پر ڈیبینڈ کرتے ہیں کہ جونسا بھی اچھا لگے گا وہ موڈ دیمنا سنتے ہیں ایک دو تو ہوں گے زیادہ چلتے ہوں گے جتے دے نے گانا سندے نے کہ جانوں سنزرہ تو ہاردے نے ساری ٹیم نے لائے آنگا نصیب سا ڈیلی خیرہ بنے مجھے ایک بات بتائیے سبا جی آپ ماشاءاللہ ایکٹرس ہونے کے ساتھ ایکٹیویسٹ بھی بھی مجھے ایک بات بتائیے ہم دیکھتے ہیں آج کل بہت ہمارے جو جنگر جنریشن کے ایکٹرز ہیں کافی وہ اپنا اپنیون وائس کرتے رہتے ہیں about different matters whether society کے ہوتے ہیں politics کے ہوتے ہیں کسی ایکٹ پہ کومنٹ آ رہا ہوتا ہے ان کا کبھی کوئی اور کوئی ایک ہوگا جس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا مطلب وہ کسی بندے نے کسی ساتھ والے ملک میں کچھ کہہ دیا ہوگا تو ہم اس کے بارے میں ضرور کومنٹ کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے کیونیس اس کو بہت فرق پڑے گا یا اس کی بات پہنچ جائے گی ایکٹر کمیونٹی اپنے مسائل کے بارے میں کیوں نہیں کومنٹ کرتے ہیں کوئی ایک موقع آئے گا کچھ ہو گیا تو وہ پھر دوسرا کہیں گے we support you ہم اس میں تمہارے ساتھ ہیں مگر جنرلی اس ایک انسیڈنٹ کے علاوہ کہ فلاں کوئی شوٹنگ کے اوپر کچھ ہو گیا تو جی اب اس کے اوپر باقی ایکٹرز نے بھی کہا hope you are safe and bla bla بگر کوئی مسائل ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایکٹنگ کمیونٹی کے اور اس انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کوئی مسائل ہیں پاکستان میں it depends کیونکہ ایکٹرز کیمیونٹی کہ کس کٹیگری کے کیا مسئلہ ہے اس سے بھی فرق پڑتا ہے مگر مسائل ہیں ہاں مسائل کس کے نہیں ہیں تو اب مجھے بتائیے کہ اگر جب ایک چیز مسائل ہے تو اس پہ کیوں نہیں اتنا لکھا جاتا ہے بولا جاتا ہے نہیں ہے ایک فورم ہے ہمارا اتیکہ ان کی وہ ہے وہ بہت کام بھی کر رہے ہیں جی جی وہ تو بہت کر رہی ہوتی ہیں اس پہ ہمیں مختلف چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس پہ کبھی خود کے معاملے پہ کیوں نہیں اتنا بولتے لوگ نہیں جب ضرورت پڑتی ہے تو بولتے ہیں ہوا سے جیسا کہ لازٹ انسیڈنٹ مجھے بتائیے کون سا ایسا آپ کو لگا اس قسم کا اپنے مسائل کے بارے میں نوٹ اے شوٹنگ پہ کچھ ہو گیا لازٹ انسیڈنٹ ایکٹرز کا میرا خیال ہے اور جب نائلہ بیمار ہوئی تھی نائلہ جی جب بیمار ہوئی تھی تب تھا اور وہ کس چیز کے بارے میں بات کی تھی انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ رویلٹی رویلٹی دے دیں ایکٹرز کو تو ہمیں ہر وقت یوں نہیں کرنا پڑے گا بلکل اور اس کے بارے میں آپ نے بعد میں دیکھا ایکٹرز کو کتنی بار بات کی انہوں نے پتہ ہے یہ رویلٹی والا میں تمہیں ایک بات بتاؤں رویلٹی والا جو سین ہے نا وہ اس والی جنریشن کو تو ایسا اچھ پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ پی ٹی بی کے دور میں تھا یہ تو ایک تری ایکوینٹڈ جنریشن ہے دنیا کے کونسپس یہ ہمارے ملک میں ہم جو اب جو جنریشن کام کر رہی ہے وہ رویلٹی کے ساتھ ٹرین ہی نہیں ہوئی ہے نا کہ مطلب کبھی جیسے ہم لوگوں کو کونسپ تو پتہ ہے نا کونسپ پتہ ہے لیکن ایسے لگتا ہے جیسے یہاں یہ نہیں ہوگا تو پراببلی جو لوگ تو اس کے بارے میں بات نہیں کرتے یہ نہیں نہیں ان کی میموری میں ہی نہیں ہے وہ بھول جاتے ہیں موگ آن تب ہوا تھا جب آئیت نائلہ بولی تھی ہاں مگر ایکزیکٹلی تو اس وقت تو ہو گیا تو ایم شور ان کو پتہ بھی ہوگا اتنے زیادہ ہم لوگ نہیں ویسے رویلٹی کے بارے میں تو نہیں لیکن اس کے بات سے جیسے میڈیکل کے لیے کافی پھر ایکٹرز نے اب ہر وقت ایکٹبیزم ہی تو نہیں کرنی نا کوئی کام بھی کرنا ہے آپ نے ایک ٹویٹ لگ دی یا ایک انسٹا پوست ڈال دی اور بھول گئے ایسے نہیں کام چلتا لیکن کام ہو رہا ہے دیکھیں ابھی اس گورمنٹ نے ایکٹرز کے لیے ہیلتھ انشورنس آناؤنس کی ہے اوکی سو اب ایڈون نو ہاو ایٹ ورکس کیا اس میں جو سیٹ کے اوپر یا وائل ریکارڈنگ ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں وہ بھی کورڈ ہیں یا بیسے جنرلی ساری ہیلتھ کورڈ ہے اب اس کی ڈیٹیلز آنی ہیں پٹ یہ آخر وہ ہی جو باتیں ہو رہی تھی ہیں پھر ساتھ ساتھ پریشرائز کر رہے تھے پوش کر رہے تھے مل رہے تھے اپنا ایجنڈا بتا رہے تھے تو تب ہی ہوا ہوگا مگر میرا پوائنٹ وہ ہے کہ اپنی باری آئی ہے تو پھر آس پاس کے کچھ لوگ ناراض نہ ہو جائیں اگر ہم نے یہ بات کی ہاں سب سے پہلے یہ فیکٹر تو ہے تو تُس ہی ان کی کہ ایکٹر دی لاتس ہو جائے تو شوزا میڈے دس ہے کہ میری لاتس ہو جائے حسنا یہ ہے کہ یہ بات اس لیبل تک پہنچ چکی ہوئی ہے کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ میری لاتس ہو گئی ہے لیکن میں بڑا خوش ہوں کہ اس گورمنٹ نے بچٹ پیش کیتا ہے اور جنرلسٹ کی بھی مبارک گو ہے جی ہونا لاز ہو جائے گا تھا مجھے 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 ایسا لگتا ہے کہ ہم خود اپنے مسائل کے بارے میں اتنی بات نہیں کر رہے ہوتے ایسی کہ دوسرے گریبان میں جھنکے خود کے گریبان میں بہت سی چیزیں اور بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں تو انسان اس لیے وائیڈ کر جاتا ہے کہ نہیں آرہ وہ فلان کیا سوچے گا پولیس کے بارے بات کرنی ہوگی تو ہم کر دیں گے یا لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی کے بارے میں وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے خود کے سوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آس پاس کے لوگیں پولیس کے بارے میں نہیں ہونا چاہتا ہے یہ انٹرسٹنگ ہے پولیس کے بارے میں بات کرنی ہوگی دوسرے میں ہو سکتے ہیں آپ اپنے والے میں آپ اوائیڈ کرتے ہیں ہاکی ویڈریشن کے بھی بہت سے ایشیوز ہیں سپورٹس پر بورڈ کے ہمیشہ سے رہے ہیں آپ کو فیس کرنے کتنے پڑھ رہے ہیں جی بیسیکلی جو لاش گورنمنٹ تھی نا اس کے اندر انہوں نے نیا ایک قانون پاس کیا تھا کہ سپورٹس جو ڈپارٹمنٹ سے وہ بند کر رہے ہیں بالکل اس سے تقریباً دائی سے تین لاکھ جو پلیئرز تھے صرف ہکی کے نہیں جتنی بھی سپورٹ تھی وہ سارے بے روزگار ہو گئے اس سے بہت زیادہ ایک نا ڈاؤن فول آیا ساری سپورٹس کو تو جو نیشنل پلیئرز تھے جو کہ پاکستان کو سرپ کر چکے تھے مختلف سپورٹس میں وہ سارے کوئی میکینک پہ جوب کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کسی نے ڈرائیونگ شروع کر دیا تو وہ کافی زیادہ مسئلہ آیا تھا لیکن ابھی جو ان سے یہ وہاب ریاض صاحب جو ان سے آئے ہیں سپورٹس بورڈ کے جو ان سے منیسچر ہیں منجاب سپورٹس بورڈ کے اگر ویسے دپارٹمنٹل سپورٹس آپ کے خیال سے ہونی چاہیے واپس جی ظاہری بات ہے کیونکہ خاص طور پر جو کرکٹ کے علاوہ جو باقی سپورٹس ہوتی ہے جو پلیئر آئے گا وہ پہلے یہی سوچتا ہے کہ یار میرے گھر کا چولا جل سکے وہ ایک جوب تلاش کرنے کے لیے سپورٹس چارٹ کرتا ہے جب وہ دیکھے گا کہ نیشنل پلیئرز کے یہ حال ہے کہ ان کے پاس جوب نہیں ہے پاکستان کو سرب کر رہے ہیں اور بعد میں جا کے بھی اسی میکینک پر کام کر رہے ہیں تو پھر کیوں کہ ایک بچہ جونسا ہے وہ ہاکی یا کوئی اور بھی سپورٹس چارٹ کرے گا اور مجھے افسوس ہو رہا ہے صاحب کا گورنمنٹ تو بڑی امید دیں تھی نہیں یہ بہت اس وقت بھی بہت ایک کانٹرویورسی رہی تھی کہ سپورٹس کے اوپر بہت ایک عجیب سا ایک روائیہ رکھا گیا اور میں اگری کرتا ہوں ان سے کہ اگر آپ نے نہیں کرنا چلیں آپ نے اگر دپارٹمنٹل سپورٹس بند کر دی تھی تو پھر اس کا کوئی آلٹرنیٹ سسٹم بھی ساتھ ہی اس وقت انٹریڈیوز کر رہے ہیں یہ نہیں کہ اس کو بند کر دو اور یہ والا کوئی انٹریڈیوز نہ ہو اور اگر ایسا کرنا ہے تو پھر بتا دیجئے کہ سپورٹس کچھ شعبے جن کے اندر فرانسنس ہاکی ہے فوٹبال ہے یا پھر اور بھی اور ہماری سپورٹس ہوں گی بیڈمنٹن ہوگی یہ وہ کہ پھر بچے اس کے اندر نہ آئیں بکوز آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی انسان کی پوری زندگی وہ اپنے پرائیم یئرز سپورٹس من بننے کے لیے بچپن سے شروع ہونا پڑتا ہے کام تو آپ کر کے آپ آخر میں جا کے کوئی پلگ ایک دم نکال دیں تو بہتر ہے کہ پھر کھیلیں ہی نہ ایمی آپ یوز کو بے وکوف تو نہ بنائیں انٹرنیشنل پلیئر جڑے کھیلیں جاندے ہیں انہوں نے جڑے ٹورنمیٹ دوندے ہیں اندر دا فائنل انام کی اندر ہے بڑا ٹورنمیٹ جڑا تی ہزار پیا پنجی ہزار پیا اور دو ہزار پیا پر میچ ملدہ جو نمیٹ ان چارے نے اپنی زندگیاں پر بات کرتی انہیں اس سوچنا چاہی دے اگر تس ہی نہیں سوچنا میں نے دس ہوں میں پھر سوچا ہے اس بارے جو بھائی حوکی کے علاوہ کون کونسی گیم کھیلے تھے تاش بھی کھیلن دنے بھائی حوکی کے علاوہ تقریباً یہ جونس ہے کرکٹ بہت اچھی کھیل دے تمہیں کرکٹ کے علاوہ سنوکر کا تھوڑا سا شوک ہے اور سویمنگ بھی کرتی ہیں جیسے کہ پاکستان میں کرکٹ سٹار زیادہ تو آپ نے کرکٹ کیوں نہیں چوز کی ایک بندے کی اپنی چاہت ہوتی ہے اور ایک انٹرسٹ ہوتا ہے کیونکہ میں جو سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ کرکٹ تھوڑی سلو ہے حوکی کا میچ جونس ہے وہ ایک گھنٹی ہوتا ہے اس کے اندر بندے کو ریسٹ نہیں ملتا اور سارے پلیئرز اس کے اندر ایکٹیو نہیں ہوتا حوکی کے اندر اس طرح کہ گول کیپرز بھی اب اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ ان کی فیزیکل فٹنس بھی اب بہت زیادہ چاہیے تو یہ تھا کہ ذرا فیزیکلی فٹ تھی یہ گیم بہت زیادہ اور اس لئے ذرا فاس تھی اس لئے اس کی طرف زیادہ انٹرسٹ تھے لیکن توسی اگر کرکٹ کھیل دی رہا تھے کلے پیزا کھا سکتے یوں definitely یوں فٹنس بنی ریسے کھا پی ہے کر کھا می ابکار کیام بژیٹ آیا یار کی بژیٹ آئے وہ کی بجیٹ آیا ہے؟ اچھا بان میں ایرم سور پیدے ٹیکس اللہ دیتے نہیں یار میں تے ساری رات رہندہ رہا ہوں بچ دو تو مہنگا، دائیں مہنگی، پنیر مہنگا، ہور تے ہور ڈبل روڈ ٹی وی مہنگی یار جڑا نون فائلر ہوئے گا بندہ اوہ پنجاب آزار تو زیادہ پیسے نہیں کٹوا سکتا یار خدا نہ خواستہ کہ کدھرے شادی آجاوے تے بچارہ پیسے کمیں کٹوائے گا تے کمیں شادی کسے دکھرے گا تے جہے کٹوائے گا تے ٹیکس دینا پائے گا میں انہوں سب تو زیادہ جڑی گال ماری لگی نا جی فین دے ہو تے بھی ٹیکس اللہ دیتا نے اور سب تو زیادہ میں انہوں نے تسی ہی یاد ہے کیونکہ سب تو زیادہ فین تے آئی توڑے نے فین فالوینگ توڑی بڑی ہے ہر فین تے اگر دو ازار ٹیکس لگیا تے تو سیکھنو انسٹاگرام تے میسیج کرو گے ہوئے 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 جی سار اور پھر میں ایک بندوں نے پوچھے باہا کہ میں کہا یہ ظلم ہے میرے بھی بڑے فین نے ہاں انہوں نے دسیا ہے یہ بھی وہ فین نہیں ہے یہ وہ پکھے دے اٹھے لگا ہے ہاں ہاں وہ نے تے ٹیکس لائے نہیں جاتا کہ پرانے بلپ نہیں ہوتے جی انہوں نے اٹھے ٹیکس ہے وی پرسنٹ کر کے سنے پرانا بلپ لایا ہوئے 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 کہ میں ریٹائرمنٹ لے لما ریٹائرمنٹ دے بڑے پیسے بدائے نہیں دو سا آراب رپیہ میں نے ملے گا ہاں دو سا چھنا یہ آر بند یہ انگلہ شروع ہو گئی ہے نا میں انہوں نے گار دے بیچ بھی اس طرح انگلہ کرنا میں سوچے ہیں یار کہ آج کال ڈرامے بڑے بند رہے ہیں ڈراما کریے کو فلم کریے ڈراما کرنے ہیں کیونکہ میں ناکیاں دیتے ہیں میں تھوڑے ڈرامے کیتے ہیں کیونکہ میں نے آج کلے بیٹھے ہیں چھیک ہے تسیہ دراما لیکھو آپ پڑکشن بنانے ہیں اس تا بہتنا پڑکشن آؤس کھولنے ہیں تسیہ کاللے بیٹھے نکی نا بہتوں نے نا بہت دے ہیں کاللے نہیں بیٹھے میں میرا پاس لوگ ہیں گیس بیٹھے میں ہیں بندہ تو خیارت ہیں بڑے بیٹھے ہیں لیکن توجہ تو تسیہ کاللے بیٹھے شہ والی کرسینا ہے تہے کاللہ بندہ بندہ تیریاں گلہ میری سمجھے چا نہیں ہم دیاں زین دا لائک رافل ایس چیوز می ایس چھوٹا دماغ کرا لہا اترا آن کریب میں ڈی ایس پی ہونا لہا صرف کار کردگی دی بنیاد تے کیونکہ کیتے ہی نہیں ڈی ایس پی میڈم نے بلایا ہے تے دس یہی نہیں کامس گنجرہ میمان ہوں دے تو انہوں نے پہلے پتا ہوں دا دس دیا کرو آپ بات ہی نہیں کرنے دیتے مانشہاللہ بیٹا بھی فلم اچھ کام کر رہے ہیں میڈم دا بیٹا مانی آئی ہی وہ نہیں ہے مانی آئی ہی میں پرسوں فلم ویکھی ہے وہ فارس نہیں ہے ہمینے سوچ رہے ہیں بھی یہ فارس نہیں ہے ہاں تے مانشہاللہ جاؤں نے سلور میڈل لے ہے وہ دہوں نے میسی دا جواب ہی نے دن دا اچھا ہاں میں بات سب تے کئی باری میسیج کیتا واتس اپ تے واتس اپ تے واتس اپ تے میں میسیج کیتا کوئی جواب نہیں کوئی پاکستان دا بڑا بڑا ایسٹ ہے سی او تے صرف سلفیوری کے ایسٹ ہے میں ایرانہ بھی ایڈے پا دیا تسی میمان بلان دے ہو ایرانہ بیچ تسی کیوں باہی آیا ہوں مگالنا باد یعنی نمو نمتھا تے جین پاڑوں لگتا لیکن جی ایوی بیوی بڑے باہ بولتا صحیح کامز گم داس بھی پسلے پاس بھی بندہ بیٹھا ہے ایرانہ بڑا بڑا خاندان ہے ماشاءاللہ جدو دا پاکستان بڑے پاکستان دی سنگید بھی سب تو زیادہ خدمت کے نے کیتی میں تو نے پوش رہا ہے تو اس میں پوش رہا ہے ایرانہ بڑا خاندان نے کیتی ہے ماشاءاللہ امانت نو جان دے ہو یہ دا بھائی ہے گا دے شرط ہو دی مینی میڈم کہنے یا بھن سیلفش پلیس سیلفش نہیں سیلفی مینی میرے موچ نکل گیا آپی نے وے کے گھبرا گیا تھوڑی مینی میڈم اور میں بھی سوشل میڈیا تے آگیا ہے اچھا کسی نے گاہ نہیں پای کوئی نہیں دو فلاور آئے سن فلاور آئے سن ایرانہ فالور بدنے نے لیکن ہے تین سلوٹ کرنا یار اچھا جی بڑا ہی ذہین افسر پایا اے شروع تو میں آئے گا ڈاکون وہ کہہ رہا ہے پاہنچی تو میں ریٹائر ہو گیا نا کامتے بن نال لکھ جائے گا اس پر میں ساری زندگی ڈاکے مار لوں گا سوسرا لانا کو میں نہیں پیسے مانگا ولکم بیک جی عوام کا سوال اسلام علیکم سبا میں میرا نام آکی پہفیز ہے اور سبا میں میرا نام آپ سے ایک جنرل گوستن ہے کہ میں آپ کی جو ایکٹنگ کے بارے میں مطلب کہ جرنی کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ کا کوئی ایسا ایکٹ یا کوئی شورٹ وغیرہ جو سوچل میڈیا پر مطلب کہ وائرل ہوا جس سے آپ کو فیم ملا ہو نہیں بیٹے نہیں یہ پورے والا کام کرتی ہے وہ سوچل میڈیا پر جو وائرل ہو وہ والا نہیں ان کو پورا فیلم ہوتی ہے ڈراما پوری ایکٹنگ کر دیتی ہے وہ سوچل میڈیا پر جنرل ہی ہوتے ہیں اسلام علیکم آئم زریاب میرا قویسن سبا میں سے ہے مہم آپ کو ایک ایک اوارڈ سے نوازا گیا تھا جو کہ پریزیدن رو پاکستان کی طرف سے آپ کو ملا تو آپ اس کی فیلنگ کے بارے میں بتانا چاہیں گے آپ کی ایکسائیٹمنٹس کے آتی اس اوارڈ کو لے کے آپ ہمارے ساتھ ان کو دسکس کریں گے مہم آپ کو ایک ایک اوارڈ اور مہم آپ کو ایک اوارڈ مرم اللہ علیکم میں نے زہیب صرح میرا قسطن ہے سبا میں سے کہ میں آج کل کافی یوٹھ ایکٹنگ کی طرف جا رہا ہے تو میں یہ پوچھا چاہتا ہوں کہ آج کل سوچل میڈیا کی طرف سے کافی ایکٹرز برنے اور ایک آپ کا لونگ ٹائم یا لونگ پاتھ تو کونسا پاتھ زیادہ جوانا بینیفیشل ہے اب تو سوچل میڈیا کا ہی دور ہے میرا خیال ہے اب وہی طریقہ ہے شاید ہمارا والا کا طریقہ تو میرا خیال ہے کہا ہی نہیں جب ہم گرل میں سے گزرتے تھے اب تو اوور نائٹ سکسس اور اوور نائٹ فیلیر اسلام علیکم میرا نام منیو رستم ہے اور میرا قسطن بھائیو نائنسی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر کرکٹ کی طرح یہ پروموٹ نہیں ہوتا تو آپ نے پہلے منشن کیا تھا کہ جو ہماری کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ اس پہ اچھی طرح ورک کر رہی ہے تو آپ اس پہ ہمیں ذرا تھوڑی اور گائیڈ کر دیں کہ وہ کیا کیا اقدامات لے رہی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ سے نا اس کے اندر شباز شریف صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ ڈپارٹمنٹ جو سپورٹس ہے وہ ہم دوبارہ بحال کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ پروسس میں چیز وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی اور جہاں تک بات ہے ہاکی کو سپورٹ کرنے کی سندھ گورنمنٹ اس وقت کافی جونس ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو سپورٹ کر رہی ہے اور جو بات آپ کہا رہے ہیں کرکٹ کی کرکٹ ٹوٹلی پرائیوٹائز ہے اگر ہم ہاکی کو ٹوٹلی پرائیوٹ کر دیں یا پھر اس کو گورنمنٹ کے ہینڈ آور کر دیں یہ دو صورتیں ہیں کہ ہاکی دوبارہ اوپر جا سکتی ہے یہ نہیں کہ فیفٹی ویفٹی کبھی پرائیوٹ سیکٹر کے پاس چلے جائیں کبھی گورنمنٹ کے پاس چلے جائیں تو پھر اس کے اندر فلوز ہی آتے رہیں بہت چیز بہت چیز بہت چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ہاکی کو اس مقام پر دوبارہ لے کے جانے کے لیے ہمیں نا ایک تو اب دور آگیا سوشل میڈیا کا اب جو پرائیوٹ میڈیا کے جو چینلز ہیں ایک تو وہ بہت زیادہ کم کوریج دیتے ہیں ہاکی کو جس کے وراث سے کیوں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ٹریننگ کیمپس ہیں یا کب ٹوئر ہے جا رہا ہے نہیں جا رہا یہ ابھی بھی سیلور میڈل پاکستان جب فائنل میں پہنچا ہے تو تب بھی تمام لوگوں کو یاد آیا ہے کہ پاکستان وکی ٹیم بھی اگزیسٹ کرتی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو سکول اور کالجز میں ہاکی سچارٹ کروائیں تاکہ ان کے اندر کوئی ہر ایک سکول کالجز میں سے کوئی ایک پلیئر بھی ایک ڈسٹرک کو اگر مل جائے گا نا تو ہاکی کا نام رہے گا تو سپورٹس ایجونسی ہے وہ سکول کے اندر سچارٹ کرنی چاہیے ہمیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک ایک کنال کے گھروں کے اندر سکول بن گئے جو کہ نہ ادھر کوئی پروپر فسیلٹیز دے سکتے ہیں سپورٹس کے لئے اس کے اندر بس کرکیٹ ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے لئے ایک بیٹ اور ایک بال چاہیے اور بس گیارہ بارہ پلیئر کھیل سکتے ہیں اور ہاکی کے لئے اندر جتنے پلیئرز ہوئیں گے اتنی آپ کو ایکوپمنٹس چاہیے اور وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں تو یہ کافی زیادہ ایک ڈیفیکل چیز ہے کہ ہاکی ایس کم بیٹو کرکٹ زیادہ ایکسپینسیو ہے اگر اس کے ایکوپمنٹس پہ دیکھا جائے اور مجھے لگتا ہے کچھ جگہوں پہ بات ان کے بتانے یا ان کے کرنے یا کسی کے بھی اس کی تشیر کرنے کے بجائے کچھ چیزیں خود سے بھی یوتھ نے پتا کرنی ہوتی ہیں ایکزیکٹلی میں یہ سوچا ہوں یہ ایکچولی ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ ان کو بہت زیادہ جانا ایک تو نوالہ بنا کے پورا موہ میں ڈالیں ان کو اس کی بہت عادت پڑھ چکی بھی ہے اور کچھ چیزیں خود سے ہم کرتے ہی نہیں ہیں ہمارے انٹرسٹ بھی کچھ عجیب سے یوتھ کے ہو چکے ہوئے ہیں اب آپ ان سے پوچھیں کہ جی قومی کھیل کو تو چھوڑیں اس کو یہ پوچھیں کہ قومی ایپ کون سی ہے تو یہ شاید بتا سکیں کہ قومی ایپ کون سی ہے اس قسم کا کچھ معاملہ بھی ہو چکے ہیں ہمارا یوتھ بھی بڑا زبردست جا رہا ہے اس معاملے میں کہ کچھ چیزوں میں بہت زیادہ معلومات ہیں اور کچھ آبویس چیزوں کے بارے میں بلکل زیرو ہو جاتا ہے کہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں دیکھنے جو آپ 2020 کھیلیں گے آپ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح سوال پوچھوں گا آپ اپشنز دوں گا ان میں سے ہی جواب چوز کرنا ہے کہیں پہ لگے کہ جواب نہیں دے پا رہی ہیں نہیں دینا چاہ رہے ہنان تو آپ جنرل نولیج پہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے کون کھیلنا چاہے گا آپ میں سے میں ہم کھیلنا چاہے گا میڈم آپ کو آگے کر دیا ہے جی سوا جی یہ بتائیے ان لوگوں کی زندگی پہ بیوگرافیکل فلم بنی ہے کس کی فلم دیکھنا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جن کے اوپر بیوگرافیکل فلم بنی ہیں ان میں ہیں میاں نواز شریف اور جناب شیخ رشید مطلب میں ٹائم آؤٹ نہیں لے سکتی کہ میں نے دونوں ہی نہیں دیکھنی ایسا نہیں ہو سکتا میرا مطلب ہے یہ چوئس ہی نہیں ہے میں نے دیکھنی ہی دیکھنی ہے تو میں میاں صاحب کی فلم میاں صاحب کی بیوگرافیکل فلم دیکھ لیں گی لیفٹ کے اندر انٹر ہوئی ہیں آپ تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مرینہ خان سبا فیصل اور اتیک اوڈو تو سیلفی کس کے ساتھ ہے ہم چاروں ایک سیلفی میں آ جائیں گے مگر اتینوں میری اتنی اچھی دوست ہیں اکے اوکے تو سمائل کن کو دیں گی مرینہ کو مرینہ کو سمائل دی دی ہم نے اور آپ پاخر میں فلور کس کا آگیا ہے میں آپ پہ یہ اتر جائیں گے وہ تو آپ اتریں گے اپنے ساتھ کس کو لے کے اتریں گی آہ اچھا میرے ساتھ کون آئے گا سبا سبا فیصل کا فلور آ چکا ہوئے ٹھیک ہے یہ بتائیے چاند پہ جاری ہے کسی کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں جس کو لے کے جائیں گی ان کو وہیں چھوڑائیں گی although you will come back ٹھیک ہے جی ہائے ہائے ایسی تو بہت لمبی لسٹا پھر ایک ہی بندہ میں آپ کو فیلان صرف دو کی اوپشن دوں گا ان میں سے کس کو چاند پہ چھوڑنا جائیں گی آپ اپنے ساتھ ایک بار لے جا کر اپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فران سعید بٹ یا پھر احمد علی بٹ احمد بٹ کو چھوڑا جا سکتا ہے احمد بٹ کو چاند پہ چھوڑا جا سکتا ہے ماننگ الام کے طور پہ ایک آواز آپ کے فون میں فیڈ کر دی جائے گی سو بیسکلی جب آپ روز صبح اٹھیں گی اس آلام کے ساتھ وہ آواز آپ کو اٹھائے گی کس کی آواز سننا چاہیں گی آپ صبح اٹھنے کے لیے اپشنز آپ کے پاس جو ہیں رانہ صاحب کی آواز رانہ صاحب کی آواز کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ رانہ صاحب ہی آوازنا ہی کل سارے اٹھ پہ رہے ہیں نہیں وہ اچھے لگتے ہیں مجھے اچھی بات کرتے ہیں میرے خیال میں یہ بتائیے ٹائٹینک پہ جاری ہیں دو وی اے پی پاس ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب توکیر ناصر اور جناب سوہیل احمد سوہیل صاحب جائیں گے ٹائٹینک کے اوپر ٹھیک ہے یہ بتائیے میڈم ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے ان کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مہترمہ ربینہ آشرف اور مہترمہ بشرانساری میں اپنی بھی دے دوں گی دونوں بات جائیں میں دونوں جاں رہا یہ نہیں ہے آپ جنرلالاللج پہ جانا چاہیں گی نہیں نہیں یہ بالکل صحیح جواب یہ جواب میں نے دے دیا نا جنرلالاللہ جیکٹ چلے میں آپ کے آپشنز چیج کر دے تو نہیں نہیں کیوں میں ڈوب کے تو کسی کو بھی نہیں مارکنی اپنی ہی جیکٹ دوں گی اور ایسی کرنا چاہیے نہیں آپ لوگ کا کیا خیال آپ کے اپنے چپکائی بھی ہے وہ نہیں اتر سکتی آپ کو ایک دینی ہے چلے اب یہ دیکھیں میں چیج کر دے تو آپشنے ٹھیک ہے آپ کے پاس ہیں ندیم بیگ اور خلیل و ریمان کمر تو میں نے جیکٹ کس کو دینی ہے جی اپنی ڈوب رہا سارے ہنان بھائی آپ کی باری ہے آدھی رابط کا وقت ہے شدید بوریت کا عالم ہے ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال بوریت ختم کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں مائرہ خان اور میوش حیات مائرہ خان مائرہ خان یہ بتائیے میرے دوست لفٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں رانہ سناواللہ وہاب ریاض صاحب اور شہباز سینئر صاحب تو یہ بتائیں سیلفی کس کے ساتھ ہے جی شہباز سینئر کے ساتھ سمائل کن کو دے رہے ہیں رانہ صاحب اور فلور آ چکا ہوا ہے وہاب بھائی کا وہاب بھائی نہیں میں خود چلے جا ہوں کہوں گا آپ کو نہیں آپ نہیں جائیں گے وہاب سے بھی جائیں گے وہاب رہاں صاحب فلور آ گیا ہے پورے شو میں ایک تعریف کرنے کے بعد آخر میں فلور نہیں تھی ان کو یہ بتائیں ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشق آوان اور مولانا فضل الرحمن مولانا صاحب کو مولانا صاحب کو لے کے جائیں گے چاند پہ جا رہے ہیں کسی کو ساتھ لے کے جانا ہے جس کو لے کے جانا ہے ان کو وہیں چھوڑیں گے البتہ آپ واپس آ رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس ہیں آپ کے کوش دانش کلیم اور رانا عبدالوحید کیپٹن یہ کیسا سوال ہے جیسا ان کو پوچھا تھا نہیں وہ تو پھر اب کوچ ہیں تو رانا کو گنگا چل تو رک جا تو چاند پہ رہے کوئی بات جانا صاحب چاند پہ ٹھیک ہے رانا عبدالوحید صاحب آپ جائیں گے چاند پہ ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ایک اپنی ہے دوسری آپ نے کسی اور کو دینی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب کیسر پیا اور آئیشہ ڈوگر میں نے دیتے ہو میں موٹر شاکل دے کار شاڑ کیا ہوں کیسر بھائی کے ساتھی کیسر بھائی اگر آج ان کے گھر والے شو نہ دیکھ رہے ہوتے تو پھر میں آپ کو بتاتا کہ ان کا جواب کیا ہونا تھا میں نے جواب یہ ہی ہونا تھا مگر سرحجی thank you so much for being on the show نناب کو بہت بہت شکریہ and best of luck for your career